اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سجادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں موڈرن اگری کلچرین پو ناظرین آج ہم بات کریں گے پارتینیم ویڈ یا گاجر بوٹی کے بارے میں یہ ایک اینول ویڈ ہے جو آپ اکثر دیکھتے ہیں روڈز کے کنارے کلونیز میں پارکس میں یا جدر خالی پلات ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر وہ علاقے جو مارچی ہو جہاں پانی وافر مقدار میں موجود ہو اور تقریبا پاکستان کے جتنے ناظرین ایریا ہیں یا آپ ایون ساؤت اور سنڈر پنجاب تک بھی چلے جائیں تو آپ کو یہ ویڈ ملے گا اور یہ تقریبا ایک میٹر سے لے کر اس کا قد بڑھتا ہے تقریبا ڈیڑھ میٹر تک اور یہ ایک مہینے بعد پول دیتا ہے اور ایک پودا کم از کم سیزن میں ایک لاکھ سیڈ پروڈیوز کرتا ہے پس لوگوں کو نقصان کے ساتھ ساتھ یہ الرجی کاس کرتا ہے ہیومن میں اور سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے کہ یہ کسی استعمال کا نئی ہے نہ کسی خوراک میں نہ چارے میں نہ کسی اچھے میڈیسن میں اور نقصان اس کے زیادہ ہے تاہم مختلف جگہوں پر ایسے ڈم کر کے ذہین دن استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سب سے اچھی بات ہے کیونکہ اس کے سیڈ اگر دو تین سال پڑے بھی رہیں گے تو یہ پودا اتنے جلدی نہیں مرے گا اور وہ جب بھی ان کو پانی ملے گا خاص کر مونسون کے سیزن میں پھر یہ جرمنیٹ ہو جائے گا اچھا سب سے ضروری بات کرتے ہیں اس کے کنٹرول کے بارے میں کنٹرول جو اس کا ہے بیسیکلی یہ تقریبا دو تین طریقوں سے ہیں جس میں سب سے پہلے پریونشن ہے چونکہ یہ در آ چکا ہے تو ہم پریونشن تو نہیں کر سکتے لیکن دوسرے نمبر پر جو ہے ارڈکیشن آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے آپ لیبر انگیج کریں اپنی فیملی ممبر کو انگیج کریں اور جہاں در آپ کا پلاٹ ہے فیلڈ ہے یا جہاں در آپ کے پاس لیبر کے ویلیبیلیٹی ہے تو سب سے بہترین اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ارڈکیٹ کریں چونکہ ارڈکیشن میں یہ انوارومنٹل پرنڈی ٹکنیک ہے اور کیمیکل جو ہے وہ انوارومنٹ کے لیے زیادہ موضوع نہیں ہے تو ہم زیادہ تر اس کی ارڈکیشن وہ پریپر کرتے ہیں دوسرا ہے بیلوجیکل کنٹرول تو مختلف انسیکٹسے ہیں جو اس پر اٹیک کرتے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک نہایت مشکل کام ہے اور ایک سائنٹیپک کام ہے تو یہ اور ٹائم بھی لیتا ہے تو سب سے جو ایزی فارمر کے لیے یا عام عوام کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیمیکل کا یوز کریں آپ یہ لسٹ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک لسٹ دیا ہے مختلف کیمیکل کا جس میں ایٹرازینل ہے بروموکسینل ایم سی پی اے ہے ٹوپورڈو ہے اور اکسیٹوزون ہے اور بہت سارے ایسے کیمیکل ہیں جو آپ استعمال کر کے لسٹ میں میں نے ڈسکرپشن میں دیئے ہے اس کو صحیح طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں شکریہ مزید اچھی اچھی ویڈیو کے لیے آپ ہمارا چینل موڈر نگری کلچر انٹ پو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اچھی انفرمیشن ہے اس کے حوالے سے یا کوئی قویسچن ہے جو آپ کو کوئی پرابلم ہے فیلڈ میں تو آپ ہم سے رابطہ کریں کمنٹ سیکشن میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں شکریہ